اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک ہوں میں سب کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے اچھا سب سے پہلے تو پٹارا نے ویڈیو شروع کرتے ساتھ میں آڑو دکھائی اور دات مارا ہوا آڑو تھا اور دکھا کے بول رہی ہے آدھا رابیہ باجی نے کھائی ہے آدھا میں کھا رہی ہوں مطلب کتنے گندے ہیں یار لوگ وہ دات مار مار کے کھائی ہے اور آدھا اس کو دہری اور یہ کھا رہی ہے بتاؤ کتنی گندی اور کیا بول رہی ہے آج پہلی بار ایسے کھاتے کھاتے نہ میں نے کوئی چیز ادھا لے کے آگئی ہوں ارے رہنے دھا پٹارا کتنی تو تو جھوٹی اور مکار عورت ہے تم لوگ تو بگلوں میں روٹی چھپا چھپا کے لا کے ادھر کھاتے رہے ہو کبھی تو فروٹ لا لا کے کھاتی رہی ہے اور تو بول رہی ہے پہلی بار ایسی عرکت کیے تھوڑی سی شرم کر لے اور کیا بول رہی ہے رابیہ کو میں تو آتی نہیں ہوں امی آئی تھی تو امی تھی تو میں آتی تھی اس طرح سے ادھر پہ ابھی تو میرا مانی نہیں کرتا ہے ادھر آنے کتنی مکار ہے کتنی جھوٹی عورت ہے برابر پارکوں میں گھنٹے رہتی ہے اور بلتی ہی امی کے بینہ آنے کا دل نہیں کرتا ہے تو میں نہیں آتی ہوں لکھ دی لانت ہے تیرے پر اور یا اللہ یا اس پیگڑی کا پیچھا چھوڑنے کو تیاری نہیں ہے یہ عورت اچھا گونچو کو بیجی تھی گاجہ اور وغیرہ یہ تب لینے کے لیے کہ اس پیگڑی بنانا ہے خیر اس پیگڑی تو نہیں بنی شرک دکھاوے کے لیے اس نے سبڈیاں دکھائی اور اس کے بعد میں پتہ نہیں بچے لوگ نے کیا بنائے اور اس نے اکیلی تھوس لی مطلب کہ کچھ کام کیے بھی نہ اس نے تھوس لی اور دکھائی بھی نہیں کہ بنا کیا اور کھائے کیا اب جائرتی بات ہے کہ یہ عورت کچھ کام کرتی نہیں ہے تو کیا ہی دکھائیں گی پورے ویڈیو میں بولتے رہی میمان آئے ہے یہ کام تھا میمان آئے ہے وہ کام کرنی بہت کام تھا بہت کام تھا بہت سارا کام میں نے نفٹائی پیٹارا تو اتنی بڑی کام چوڑ رہے اور کانٹینٹ کی بھوکی عورت ہے بہت کام تھا اور کام کر رہی تھی اور دکھائی نہیں یہا تو ہو نہیں سکتا ہے تو کوئی کام وام نہیں کر رہی تھی پیٹارا یہ سا تیرا دکھاوا تھا ڈراما تھا اور جس طرح تُو شام کو سوکے اٹھتی ہے نا شام کو تُو سوکے اٹھتی سارا گھر جگ رہا تھا سب جنہیں بھوکے پیاتے بیٹے ہوئے تھے اور جائر تھی باتیں جو لوگ تیرے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ رمضان ہو حلیمہ ہو یا انو ان لوگ بھی پھر شام کو سوکے اٹھتے ہیں اور شام کو یہ سوکے اٹھ کے پراتا بنا کے دکھا رہی ہے انڈا بنا رہی ہے کہ میں مہمانوں کو ناشٹہ دے رہی ہوں اور جہاں پہ مہمانوں کے موہ پہ کیمرہ گئے ہے نا اتھا لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے اٹھ کے بھوکے پیاتے بیٹے ہیں کہ مالکین اٹھیں گی تو ہمارے آگے ہڈی دالیں گی تو ہم کھائیں گے اتنی تو یہ لانتی عورت ہے اور گھنچو نے جب سبجی دیا ہے تو اس کو ڈاٹ رہی ہے کہ اتنی سی سبجی لانے اتنا ٹائم لگتا ہے کیا لیکن بعد میں نہ وہ سبجی کا یوز کی اور دیکھو کہ اگر اتنا ہی ہے فٹارہ تیرے کو کہ اتنی سی سبجی لانے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے کیا تو خود ہی چلی جائے کر اکیلے اور لے کے آیا کر جب بیٹے بیٹے انسان کو سب ملتا ہے تو جیسے تیرے میں چربی آئی ہے اسے ہی چربی آتی ہے اور ناشتے کے ٹائم پہ بھی اٹھا دکھا رہی ہے لیکن اٹھا بناتے ہوئے نہیں دکھائی صرف اٹھا پورا ریڈی پڑا تھا اس نے کھلی اوٹا سیدھا بیل کے اور تھپا تھپ تھپا تھپ مار مار کے اس کو سیک دی اور بول دی کہ ناشتہ میں بنائی ہوں واہ پیٹارہ کام چور اور اگلے ہی سین میں یہ کلپ لگاتی ہے کہ یہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ٹی سیشتر کی امی کو دیکھنے جاری ہے ٹی سیشتر کی امی ایڈمیٹ ہے پاپی دن سے اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا حالانکہ کام دندے کچھ نہیں ہے اس کو کوئی اس کو جمعیداری نہیں ہے نہ بچوں کی نہ گھر کی نہ پکانے کی کوئی چیچ کی نہیں ہے ملوک بھی آدھی رات تو بناتی ہے پھر بھی بول رہے ہیں کہ میرے پاس میں ٹائم نہیں تھا اس کے لیے آج جیسے ویسے ٹائم نکال کے میں دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں میمان ہے گھر میں بہت کام ہے لیکن یہ سب تو چلتا رہے گا اوہ بی بی اوہ تمہارے گھر میں کوئی کام نہیں کچھ نہیں دن رات سانگے اٹھا کے تو سوتے پڑے رہتی ہے تو اتنے دن میں تو کیوں نہیں گئی اس کی ماں کو دیکھنے کے لیے اس کی ماں تو کافی ٹائم سے بیمار ہے کافی ٹائم سے ایڈ میٹ ہے لیکن تو نہیں گئی دیکھنے کے لیے جب اس کی ساس کا انتقال ہوا تو نہیں گئی تاجیت کے لیے ٹھیک ہے ابھی تو کر کے دکھا رہی ہے جان بوجھ کے اور تھمنیل تو دیکھو امی سے ملنے گئی مطلب کہ کسی کی بھی ماں کو خود کی امی کے اوپر رکھ کے ہر کسی کو امی بنا لیتی ہے بھئی کتنی امیہ پالیں گی تھوڑے دن پہلے تو بول رہی تھی کہ کوثر کی امیہ بنی ہوئی ہے تو خود لوگوں کو کتنا امیہ بنا لیتی ہے پہلے اپنے گریبان میں جھاک اور بول کے اسے رہی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے میں ٹائم نکال کے جا رہی ہے اس کے اوپر احسان کر رہی ہے دیکھنے جا رہی ہے تو یہ تاجیت کے لیے نہیں گئی دن سے اس کی ماں بیمارے تب نہیں گئی یہ ابھی ایسے جتا رہی ہے جیسے کتنا بڑا احسان کر رہی ہے اور کیا بولی صبح صبح میں جا رہی ہے تو اس دن تیز نے ویڈیو ڈالی تھی شام کے ٹائم پہ اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور اس نے بتائی تھی کہ ہم لوگ دنوں کی بہنوں کی ڈیوٹی ہے ہم لوگ شام کو ایک جنا ایک دن رکھتا ہے ایک جنا ایک دن رکھتا ہے اس طرح کی لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور جب یہ وہاں پہ گئی ہے ہسپیٹل میں تو ٹی کی ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی اور وہ گھر کے لیے نکل رہی تھی شام کو یہ ہسپیٹل گئی ہے لیکن کتنا جھوٹ بول رہی ہے کہ صبح صبح میں گئی ہوں لانت تیرے اپر اور راستہ دکھا کے بول رہی ہے راش بھی اچھا کھاسا ہے راش بھی بہت زیادہ ہے پورا روڈ کھالی پڑا تھا اور جھوٹ بول رہی ہے کہ راش ہے ملک جتانا چاہتی ہے کہ ہم لوگ لیٹ کیوں ہو گئے کیونکہ ویڈیو میں تو بولی صبح سے نکلی ہوئی ہے شام کو ادھر پہنچی اس کے لیے راش دکھا رہی ہے جبکہ راش تھا ہی نہیں رکھتے پہ اتنی یہ مکار ہے اور ایک بات بتا تو بیمار کو دیکھنے جا رہی ہے اتنا میک اپ کر کے ترے ابو کا ولیمہ تھا ادھر پہ جو تو اتنا میک اپ کر کے ایک بیمار کو دیکھنے جا رہی ہے شرم نہیں ہے اتنا میک اپ ٹوز کے جاتے ہوئے بے ڈھنگی کہیں کی اچھا یہ ٹی کی بہن کو ملی نا تو کیا بول رہی ہے پتہ ہے میں کافی ٹائم سے پلان کر رہی تھی جاؤں گی جاؤں گی لیکن ٹائم ہی نہیں مل پایا گھر پہ میمان تھے یہ اس کی وڈنگ ہے کہ گھر پہ میمان تھے بھئی میمان تو کل آئے ہے تیرے گھر پہ اس کی ماں تو کافی ٹائم سے ایڈمیٹ ہے تو یہ والا وہاں پہ لائن بول کے کیا جتانا چاہتی ہے کہ مہینوں سے تیرے گھر میں میمان رہ رہے پجھے ترے پہ ٹائم ہی نہیں تھا کتنی مقصار ہو رہت ہے یار یہ اور یہ ٹی سشٹر کی بہن کو دیکھو بھئی کتنا نارمل ہو کے اس کے گلے لگ رہی ہے علاقے ٹی سشٹر کے موں سے آج ایسا لگا نا جیسے اس نے بہت کچھ بول دیئے ٹی سشٹر نے آج بہت کچھ بول دیئے اور اس کے ویڈیو سے ہی یہ بات ثابت ہو گئی اور جیسے اس کے ویڈیو ہے اس کے نیچے اگر آپ لوگ جا کے کمنٹ دیکھو گے بہت زیادہ کمنٹ تھے بہت زیادہ لیکن یہ بے شرم عورت اتنی گھٹیا ہے ایسا لگ رہے جیسے کہ یہ ٹی سشٹر کو بلیک میل کر رہی ہو اس کے ویڈیو سے نے اس کو منع کیا ہے کہ تیرے سے وہ رابطہ نہ رکھے وہ تیرے کو بلوگ کر کے رکھی ہے اس کے لئے تنہیں فائزہ سے بات کری اس سے تنہیں ایڈریس وغیرہ لی اور ٹی سشٹر نے جب اس کو دیکھی تو وہ فائزہ سے پتہ نہیں عجیبی وہ اس میں پوچھ رہی ہے مو بنا کے کہ تم نے ایڈریس دیا تھا تمہارے سے بات ہوئی ہے میں اس کے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس نے چھپکے تھے فائزہ سے ایڈریس وغیرہ لے کے اور وہ ہسپٹل پہنچی چھاتی ہی نہیں تھی کہ یہ ہسپٹل آئے اور یہ بیٹھ کے بے سرم کی طرح اس کا اس کا اس کا ویڈیو بھی بنا رہی ہے وہ دونوں اپس میں بات کر رہی ہے تو یہ ویڈیو بنا رہی ہے اور اس کو اتنے بھر بھر کے کمنٹ آئے کہ تو کیوں گئی وہاں پہ اور تو کیوں ان کو انکمپٹیبل کر رہی تھی تو کیوں جبر جتی ان کا ویڈیو بنا رہی تھی تجھے شرم نہیں آتی ہے تو کسی کو بھی اٹھا کے ویڈیو میں لے لیتی ہے اگر سامنے علے کی رجہ مندی نہیں ہے تو بھی تو ان کو ویڈیو میں لے لیتی ہے اس طرح کہ اس کے پورا کمنٹ باکس بھرا پڑے اتنی یہ گھٹیا اور گلی چورت اپنے فائدے کے لیے یہ کچھ بھی کرتی اور ٹی سیشٹر کے موں سے بلکل بھی وہ کمفٹیبل نہیں لگ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ایڈریت دیا جائے یہ وہاں پہ پہ پہنچے وہ بقاعدہ اس سے سوال کر رہی تھی کہ تم کو پتا تھا یہ آ رہی ہے تم نے بتایا تھا ایڈریت تو پٹارہ بول رہی ہے ہاں انہوں نے ہمیں گائٹ کیا تھا تب ہی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور وہ اس کو گھور رہی تھی اپنی بہن کو گھور رہی تھی اور جیسے فیلے ملتی تھی گلے ملنا پیار کرنا مطلب وہ بہت انکمفٹیبل لگ رہی تھی یہ تھا لگ رہا تھا اس کی مرجی نہیں ہے پھر بھی وہ بس کیمرہ اس نے جان بچ کے آن کر کے رکھی تھی تاکہ یہ اگر کوئی میز بیہیف کرے یا کچھ کرے تو یہ کیمرے میں لے لے پھر اس کو ایکسپوز کرے اس کو گالیاں کھلوا ہے اس کے لئے جان بچ کے اس نے کیمرہ آن کری تھی اور جان بچ کے ملنے کے ٹیم پہ کیمرہ آن تھا اس کا ہزبینڈ بھی انکمفٹیبل لگ رہا تھا اور ساپ نظر آ رہا تھا کہ اس کا ہزبینڈ بھی جیسے کہ بلیک میل ہو رہا ہو کیونکہ اس نے جان بچ کے کیمرہ آن کر کے رکھی تھی گونچو گدیڑا جس طرح سے تو بتا ایک بات گونچو گدیڑے جس طرح سے تو جا کے وہ جو فہاد ہے گھٹیا آدمی اس کے گلے مل رہا تھا وہ تیرے گلے لگ رہا تھا پڑھ رہا تھا اس طرح سے ٹی سٹر کے ہزبینڈ کے گلے کیوں نہیں لگا ہاں تجھے مو نہیں لگا اُن لوگوں نے اور کیمرہ لے کے تو اُلٹا ہو کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے وہ سامنے سے چل کے آ رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہا ہے ارے لانت ہو تم لوگوں کے اوپر لانت تم لوگوں کے اوپر سچ میں اُن لوگ پریشان ہے اُن لوگ ہسپٹل میں ہے تم لوگ وہاں پہ میک اپ اپ کر کے جا کے اور ویڈیو بنا رہے ہو تھوڑی سی شرم آنی چیئے تم لوگوں کو اور کیا بول رہی تھی ہسپٹل سے نکل کے ان لوگ میری بلاگ دیکھتی ہیں پورا خاندان میرا بلاگ دیکھتا ہے ہاں دیکھتے تب ہی تو اس کے ہزبینڈ نے منع کیا ہے کہ تیرے ساتھ میں وہ نہ رہے تیرے سے دور رہے کیونکہ تیری گھٹیا آرکتے دیکھتے ہوئیں گے نا ان لوگ کہ تو کیسے ٹی شٹ پہن کے لڑ لڑ پھرتی ہے ہے نا کیسے مردوں کے ساتھ میں تیرے تعلقات ہیں کیسے ناجیز رستے ناجیز بچے پیدا کر کے رکھیے تو اس کے لیے نا ان لوگ تیرے ساتھ میں رہنے کے لیے منع کرتے ہیں سمجھ آیا ٹی کو اور اس کے موہ سے صاف نجر آ رہا تھا کہ وہ بلکل بھی انکمفٹیبل ہے اور بلکل نہیں چاہتی تھی وہ کہ تو اس کے وہاں پہ جھائے ملنے کے لیے اور بلکل اس کے چہرے سے نجر آ رہا تھا کہ تو اس کو بلیک میل کر رہی ہے اور وہ مطلب کہ وہ عجیب سی اس کے موہ پہ ایک ناراضگی نجر آئی ہے جیسے جبر جتی ہوتا ہے جبر جتی کرنا ویسے یہ جبر جتی کر رہی تھی ایسا نجر آ رہا تھا اس کے چہرے سے اب ایسا کون سا کانڈ کیے ٹی نے جو اس گھٹیا اور اسے بلیک میل ہو رہی ہے میرے حساب سے تو اس کو چاہیے کہ وہ پٹارہ کے اوپر کیس کرے اور اس چیز کے لیے آواز اٹھائے کہ وہ جان بوچھ کے آ کے بینہ فرمیشن کے ویڈیو بناتی ہے ثمنیل پہ بھی لگاتی ہے اور اپنے ویڈیو میں کلیپ ڈالتی ہے وہ بھی کٹ کٹ کر کے جب اس کی بہن نے بولی نا کہ ہاں میں نے ایڈریز دی ہوں وہاں سے اس نے کلیپ کٹ کی پھر جب یہ گلے لگ رہی تھی تاہیرہ کے وہاں سے اس نے کلیپ کٹ کی پھر جب یہ اس کے حضبین کو دکھا رہی تھی وہاں سے کلیپ کٹ کی مطلب کیوں لوگ روک رہے ہیں شاید اس کو یا جو بھی بول رہے ہیں اس نے بہت تھری کلیپیں کٹ کی اور دیکھ لے وہ تی کو دیکھ لے اس کی اتنی عمر ہے وہ داماد والی ہے لیکن اس کے آنگ سے اب آیا نہیں اور تیرے کو اپنے آپ کو دیکھ تو اس کی ساتھ لگ رہی تھی گھٹیا عورت بینہ اب آئے کے لوڑ لوڑ پھرتے رہتی یہ گھٹیا کہیں کی اور یہ کیوں اس کو چاٹ رہی ہے کیوں اس کو جان بچ کے جا کے گلے پڑ رہی ہے اور کیوں اس کو منانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ کیس والا ڈراما بھی تو کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو کیا بولی تھی ابھی اس نے ویڈیو بنائی تھی کیوں کچھ ہو نہیں رہا اس نے تو بولی تھی دو تین دن میں نوٹیس پہنچنے والی کیوں نوٹیس نہیں پہنچے میرے کو تو بھئی انڈیا میں میرے کو دمکیاں دے رہے تمہارے در بھی نوٹیس پہنچیں گا تم کیا سمجھ رہی ہو انڈیا میں رہتی ہو تو بچ جاؤ گی ہاں بھئی پہنچ گیا نوٹیس ڈر گئی میں چار پائی کے نیچے چھپی ہوئی تیرے ایسی عورتیں کیس کریں گی جو خودی مردوں کے نیچے جا کے سوتی ہے اور خود کی چیزیں لیگ کرواتی ہے اور پھر خودی کیس کریں گی لکدی لانت تیرے اوپر اور دیکھا ڈوپٹہ کیسے لپٹی ہوئی تھی جیسے کتنی پارسہ بی بی یہ نیک خاتون اور وہ تی سیشٹر کتنی گھبرائی ہوئی تھی اس کا ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں مطلب ان لوگ بلکل بھی کمپٹیبل تو خیر تھے ہی نہیں باقی جھگڑا ضرور لگا کے آئیے یہ ان لوگوں کے بیچ میں جب اس کا ایسا لگ رہا تھا تو اس کو کیا ضرورتیں جانے کی اور ویڈیو بنانے کی لانتی کردار اور وہ زردہ جو بیٹی تھی اس کے خلاف بکواس کرنے کے لیے کیا مو رہ گیا زردہ تیرا دیکھ لے تیری مالکین تم لوگ مالکین کو چاٹو مالکین کسی اور کو چاٹتی گھٹیا عورت اور اس کی تو بھئی کمنٹ میں سہی والی دھلائی ہوئی ہے سبھی نے دھوئے سبھی نے ٹی سیشٹر کا ساتھ دیئے سبھی نے اس کو سپورٹ میں اس کو بولے کہ تجھے شرم آنی چیئے وہ انکمپٹیبل ہے تو اس کا اور یہ جو بار بار بوری ہے بہت مشروف ہو گئی ہوں بہت بیزی ہو گئی ہوں جیسے سے کام آگے جا رہا ہے بیزی ہوتے جا رہی ہوں اور ہمارا کام بہت اچھے سے چل رہا ہے اور یہ سارا کچھ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو یہ جو جگہ کھالی کر کے دکھا رہیے اور فرنیچر وغیرہ ہٹا کے اور دکھا رہیے کہ یہ جگہ بھی ہمیں لگیں گی یہاں پہ ہم تام کریں گے ارے یار پٹارہ یہ اتنی چبل عورت ہے اتنی بیکار عورت ہے جس کے کوئی حد نہیں ہے ابھی دیکھو اس کا کام سامنے تو آنے دو پھر آپ لوگ خود بولیں گے کہ یہ اسے کام کے لیے تو اتنا ڈرامے کر رہی تھی کہ اتنی بیزی ہو گئی ہے اتنا زیادہ ویڈی شڑیون چل رہا ہے یہ وہ جس کو لوگ ماریں گے کل تو اس کا ویڈیو ہی نہیں آیا پرسو کے دن اتنے دکھائی تھی مطلب نرسو وہ چاول بنا تھا اور کل تلک کے لوگ یہ چاول کھا رہے تھے سوچو آپ لوگ کتنی عورت چول ہے کتنی بے گہرت ہے کہ میمان آتے ہے تو یہ باسی ایک ساتھ بنا کے رکھتی گے اور وہ کھلاتی ہے ان کو اور بار بار اس کے بچوں کو پوچھ رہی مجھا آیا مجھا آیا اچھا لگ رہے دل لگا ہوا ہے لگ تھی لانت تیرے پر دل لگ ہوا ہے اچھا یہ بار بار رابیہ تھی اس کا بیٹا انٹرویو لے رہا تھا کہ آپ فیصل مزید گئی تھی کیسا لگا کیسا نہیں لگا اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ فیصل مزید گئی تھی اور پٹارا بول رہی ہے کہ کام میں مشروف تھی اس کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی منس کے لوگ اس کو فیصل مجید بھیج کے اور یہ پھر مقالہ کرنے گئی ہوئی تھی مہمانوں کو بلانے کا اور ان کی بیستی کہتے کرنے کا نا کوئی حصے سیکھے گھٹیا اور بیچاری کے پاس میں کمی ہونے کے وزہ سے پچھرے نکال کے بیٹھ گئی پچھرے دکھا رہی یہ تب کی پچھرے دیکھو یہاں پہ میرا وزن کم تھا مصطفہ کتنا چھوٹا لگ رہا ہے پہلے کتنا پتلا تھا ابھی کون سا موٹا ہے ابھی بھی تو پتلا ہی ابھی کون سا موٹا ہو گیا تیرے ایسی ماں رہنگی تو بچے کیسے ہی ہوئیں سمجھو آپ لوگ خود سمجھ جاؤ اور بتا رہی آیت تو تم ویڈیو میں کیوں نہیں آتی ہو آج کل تم کہا گائب رہتی تم کیوں نہیں ویڈیو بار بار دکھاتی ہے ارے پیٹارہ اتنی عقل نہیں کہ ادھر پہ دھول مٹی لگتی چپلک وغیرہ ہوتی ہے کچھ سوسو پسی کر دیں گے وہی کچھ کپڑے کے اوپر گریں گا یہ سمجھ سے باہر لگ رہے پاگلوں کی طرح کپڑوں کو اس طرح سے بھانگا کے چھوڑ دی جاہیل اور ہر چیز میں بولیں گی ہم نے یہ کر دی ہم نے پکا لی ہم نے پتارے اٹھا دی ہم نے سفائی کر لی تو کرے اور دکھائے نہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کتنی بڑی کام چھوڑ ہے ہم کر کے نکرائیڈٹ لینے کی عادت ہے اور یہ جو رہ رہ کے باہر نکل جاتی ہے بچے تو خود بھگوڑی جو بھاگتی ہے یہ جان بچ کے کرتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ جو ڈاکٹر ہے جس کا بار بار جکر کرتی ہے بار نہیں جائیں گی تو اپنے حسن کا دیدار کیسے تاکہ وہ چول کے اندر ہے تیری جو آئی ہے مطلب حرکت وہ ختم ہو جائے تو تھوڑی تی تربیت کر اس کو بلوگر بنانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلی بار جب اس کا سصور آیا تھا تو یہ جھوٹ بول رہی تھی کہ میرے سصور کو میں روم تو دے دی لگن اس میں ایس نہیں چال کر دی یہ ہے اس کی اوقات اور کتنی فکر نا تیکھو بول رہی ابو اوپر نہیں چڑ سکتے نا تو ابو کو نیچے کا کمرہ دے دی یاد پچھلی بار کو سصور یہاں پہ آئی ہوئی تھی تو کو سصور بھی یہی روم چلے اس ویڈیو کو یہی پہ کرتی ہوئے ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کرتے نا مین نیکس ویڈیو مین لا فی بھی